موسیقی ہوتا رہا پاکسی وار کا ذکر ہوتا رہا پرسکرائب لسٹ کا ذکر ہوتا رہا بارہ بارہ یو این سیکیوری کانسل ریزولوشن وان تو سکس سیون کے حوالے سے جو اس کا کہ سارے کا سارا وزن آہ افغانستان پاکستان پہ پڑتا ہے لیکن کشمیر کے علاوہ تو تک کہ یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ کس قدر روپ ہیں یاروں کے کہ آف آتا ہے سرے میں خانہ جودہ اور سرے سرکار جودہ یعنی جب بات آتی ہے اس کو کرنے کی تو اس میں ڈیموکریسی ورکا کوئی انداز نہیں ہوتا ہے جب حوالے جب افغانستان کے حوالے سے بات ہو کشمیر کے حوالے سے بات ہو جب ڈرون اٹیک کے حوالے سے بات ہو یہ پچھلے دو ہفتے پہلے افغانستان میں جہاں انوسنٹ فیملی پوری کی پوری بار دی جائے اور بعد میں اپاری جی اس پر کی جائے تو اس وقت اس میں بڑا تزار نظر آتا ہے یہ بڑی طاقتیں جو ہیں خاص طرح پر انڈاٹ سٹیٹس اس کا اگر آپ پولیٹرل ڈیمیج صرف دیکھ لیں جہاں جہاں انہوں نے مبارڈمنٹ کی ہے عراق میں یا افغانستان میں جس کا کی ذکر ابھی آپ زیادہ نہیں سنے اب تو بلکہ کھلے آم یہ بات ہو رہی ہے کہ چائنہ کو کنٹینٹ کرنا ہے اور اب ڈیپلائیمنٹ ادھر دیکھا جائے سٹرنگ آف پولز جس میں چائنہ پاکستان میامار اور سری لنکا اور جاکی وہ سٹیٹ آف ملاکہ اور ساوچینل سی کر جاتا ہے اسی طریقے سے سٹرنگ آف آلائنس دوسری سائیڈ پر آپ دیکھ لیں جو کہ انڈیا امریکہ پلیٹین جیپین اسٹریلیا کو تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو بالکل ساپ سائر نظر آتا ہے کہ یہ کولڈ وار کی جو سیکنڈ کولڈ وار کی ایک شاکسانہ نظر آتا ہے اور اس میں اب تو کوئی بات شک کی بنجائش رہنے جاتی ہے اور خاص طور پر جو ابھی حال ہی میں ایک معاہدہ ہوا ہے اور جو کی اسکری معاہدہ ہوا ہے پہلی مرتبہ ساؤٹ چینل سی اور انڈو پیسیفک اوشن میں ڈیپلائیمنٹ کے لیے جو کہ خاص طور پر جس میں کہ آسٹریلیا ہے یوکی ہے اور امریکہ برکانیا ہے جی 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 تو اس میں اس لحاظ سے تو یہ ملٹری جب پاسٹرنگ ہو جائے اور تو اس کے بعد کو پر گل جائش رہنے جاتے اور چینہ نے اس پر پروٹیسٹ کیا ہے چینہ نے اپنا اس پر اعتمال دکھایا ہے تو یہ آپ کے سوال کا ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ یہ سیٹھ کیا ہے اور انڈو پر گل جائے گی ہے اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس رشیہ چائنہ جو سپیس فیپنائزیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم مہانگی کے ساتھ چل رہے ہیں اس سے امریکہ اور اس کی ایلائز کو بہت زیادہ فکر ہو گئی ہے اور دوسری طرف چائنہ کو بہت زیادہ فکر ہو گئی ہے جب وہ دیکھتی چائنہ دیکھنے کے الائنس حاصل روپے امریکہ جس کا کہ ملٹری کا بجٹ صرف سات سو بلین ڈالر کا ہے جبکہ چائنہ کا صرف ایک سو اکتر بلین ڈالر کا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنہ کے ملٹری ابھی اس لیول پر نہیں پہنچی ہے جس لیول پر امریکہ کے اسکری قوت نہ چکی ہے اور جب اس کے ایلائز برطانیا آسٹریلیا جب مل جاتے ہیں تو اس لحاظ سے دوسری ایلائز کو دیکھنے تو اور زیادہ طاقت اور قوتی مستحقم ہو جاتی ہے تو لیٹنسٹ اگر دیکھا جائے جو نیوپیئر سب میرین کے بارے میں جو یہ ٹرانسفرر ٹیکنالوجی کر رہا ہے امریکہ آسٹریلیا کو اس سے شدید جس میں پایا جاتے فکر پایا جاتی ہے کنسرل پایا جاتا ہے چائنہ کی طرف سے سائے جوکر صاحب حالیہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے سپر پاور سٹیٹس کو اس میں کسی بھی دوسرے ملک کی شراکتداری جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا دوسری طرف جو چین کی طاقت ہے وہ بھی بڑھتی ہوئی طاقت جو ہے خاص طور پر معاشی طاقت وہ امریکہ کو پریشان کیے ہوئے ہیں تو کیا یہ جو صورتحال ہے یہ امریکہ کی جو جیو سٹریٹیجک پولیسیاں ہیں ان پر کیسے اثر انداز ہوگی امریکہ نے تو اس پر ظاہر کر دیا کہ جو ان کے جیو پولیٹیکل اور جیو سٹریٹیجک پولیسی پولیسی کا جو حصہ ہے اس میں امریکہ نے بتا دیا ہے کہ اب ہم اپنی تمام پولیسی کا رخ اس لحاظ سے موڑیں گے کہ وہ چائنہ کی کنٹینمنٹ شروع کر دے اور اس سلسلے میں انہوں نے اس سلسلے میں انہوں نے ڈیمنسٹریٹ کرنا شروع کر دیا اس سلسلے میں انہوں نے اپنے معاہدات شروع کر دی ہیں اگر انڈیا کے معاہدے دیکھیں انڈیا اور امریکہ کے معاہدے دیکھیں آپ تو وہ جو دیفنس کوپریشن کے معاہدے ہیں جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی معاہدے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں اور جو انٹیلیجن شیئرز کے شیئرنگ کے معاہدے ہیں اور جو اس وقت جو بائیڈن اور مہوری کے درمیان جو اس وقت میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی آہ ملٹری کوپریشن ملٹری ایگریمنٹس ملٹری ڈپلائیمنٹ ملٹری ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ملٹری انڈیسٹلائزیشن امریکہ انڈیا تو انڈیا امریکہ جیپین امریکہ اسٹریلیا انڈ آل ڈیس کنٹریز اس ریجن کے ہیں جس کو امریکہ اپنے ساتھ ملا کے اپنی قوت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا سولہ ہزار کلومیٹر ناوٹیکل کلومیٹر کا یہ جو پیریہ ہے پانی میں جس سے کہ چائنہ ایٹی پیسینٹ آف آئل اور اپنی تمام ٹریڈ اس راستے سے گزارتا ہے وہ سولہ ہزار کلومیٹر پر ایکسپوز وولنریبل ہو جاتا ہے چائنہ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنہ کو جس وقت چوک کرنا چاہیں یہ ممالک جو چائنہ کے خلاف کنٹینمنٹ کا جو ارادہ رکھتے ہیں یعنی کہ امریکہ اور اس کے الائز تو وہ کر سکتے ہیں تو اسی وجہ سے چائنہ چاہ رہا ہے کہ جل دس جل سی پیک کا جو یہ ٹک رہا ہے بھی بیٹ انڈ روڈ کا ایک آخری حصہ اس کو کمپیٹ کرے تاکہ یہ جو اس کی بلنریبلیٹی ہے جو اس کے خطرات اور خطرات ہیں اس جگہ سے جہاں سے کہ یہ سارے کوارڈز اور پاس کے ذریعے آہ سب بندی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے بچ کے وہ سیف راستہ جو کہ پانچ ہزار کوار میٹر کا آہ روڈ کے ذریعے ہے پاکستان کے دروں وہ اس کو سیف راستہ ملتا ہے وہ اس کو اس تکمیل کی کوشش کر رہا ہے لیکن جب تک وہ معاملہ ہو اس وقت تک تو چائنہ کافی ایکسپوز ہو جائے گا چائنہ دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈن قوت ہے دوہزار تیرہ سے اور چائنہ دنیا کی سب سے بڑی مینوفیکچرین قوت ہے دنیا کی اور چائنہ کا ٹریڈ سیونٹین کوئنٹ سکس ٹریلین ڈالر کا ہے تو چائنہ جب اتنا اور چائنہ بتدریج اپنا ڈیفینس کا بجٹ بھی بڑھا رہا ہے چائنہ نے کچھ ٹیکنالوجیز ایسی حاصل کرنی ہے جو کہ اپنے چھوٹے چھوٹے فری گیٹ اور چھوٹے چھوٹے ویسلز کے ذریعے بڑے جازوں پر حملہ کر سکتا ہے چائنہ اس پیس ٹیکنالوجی میں اہم پلہ آ گیا ہے امریکہ کے تو اس لحاظ سے اگر دکھا جائے وہ اسی لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ اگر چائنہ کو چوک کرنے کی کوشش گئی سالت چینہ سی کے حوالے سے یا اسٹریٹ اپ ملاقہ کے استعمال سے تو چائنہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہے اور چائنہ پہلے کہہ چکا ہے جب امریکہ اور اس کے ایلائیز نے سیلنگ شروع کی اور انہوں نے کہا کہ جوائنٹ سیلنگ انڈی ساؤ چینہ سی تو چینہ اس پر پوٹ کھڑا ہوا اور چینہ نے کہہ دیا کہ now you are crossing the red line جس کا مطلب یہ ہوا تو پھر وہ سیلنگ کرتے ہوئے واپس آ گئے تو اس صورتحال کو اگر دیکھیں تو پھر یقینا یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب جو امریکہ نے ویڈرہ ہوا ہے اپنے افغانستان سے اپنی ڈپائیمنٹس کو کم کر رہا ہے اراک سے پہلے کر چکا سیریہ سے پہلے کر چکا اب ان کے پالیس پالیسی سائز ایس آز جتنے بھی پالیسی میکن کے لیے دارے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہی کر رہے ہیں کہ ساری ساری اپنی خوبت کنورج کر رہے ہیں چائنہ کی کینٹون میں کنٹینمنٹ کے لیے تو اس کنٹینمنٹ کے حوالے سے اب سارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور جو پولیٹیکل جیو اسٹریٹیجک جتنی بھی پاسچرنگ ہو رہی ہے پان پالیسی میں امریکہ کے وہ اس حوالے سے آج پر کر رہے ہیں اور ساتھ میں ڈاکس سب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن ہیں وہ پیوٹن کو بھی یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو چین ہے وہ روس کے لیے بھی خطرہ ہے نہیں وہ تو دیکھیں پہلے ان کے جو معاملات تھے وہ دوسرے تھے اب چین اور روس تو ایک نہیں کئی اپنی اسکری آہ وہ کر سکتے کر چکے ہیں وہ عبت کا مظاہرہ امریکہ کے لیے اور وہ امریکہ کے سردوں کے ساتھ بھی کر چکے ہیں اور اپنی علاقے میں بھی کر چکے ہیں اور چائنہ اور رشیا اب ان کا clash of interest نہیں ہے جیسا پہلے تھا مثال کے طور پر افرکا میں رشیا جہاں جہاں کام کر رہا ہے چائنہ وہ کام نہیں کر رہا ہے اور چائنہ اور رشیا اس وقت اسپیس میں جوائنٹ ونچر ساتھ کر رہے ہیں اور اسی لیے میں نے تذکرہ کیا کہ اسپیس ویپنائزیشن جو چائنہ اور رشیا ملکے کر رہے ہیں اس سے امریکہ بہت فکر مند ہے تو لہٰذا جو بائیڈن کی تو کوشش یہ ہوگی لیکن جب جو بائیڈن نے رشیا کے خلاف آہ سینچن لگایا ہوا ہے یوکرین کی حوالے سے تو اور اور پھر وہاں میزائل کی ڈپلائیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ تو پرٹن کو جتنا بھی کہہ جو بائیڈن اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا یہ تو ایک نیچرل بلوک کی پاسٹرنگ ہو گئی ہے جس کے تحت رشیا چائنہ اب آہ اب اسے ہم مانگے ان کی ہے اور آگے جا کے بھی ان کی ہم مانگی نظر آتی ہے اور نہ صرف اسکری لحاظ سے بلکہ ٹریڈ اور کامرس کے لحاظ سے بھی چائنہ بہت بڑا خریدار ہو گیا ہے گیس اور آئل کا رشیا سے اسی طریقے سے ٹریڈ بھی انہوں نے کافی بڑھا دی ہے اور اب جو یوریشیا ہے اس میں آہ رشیا سے اس کی گزرگائیں کافی گزرتی ہیں نہیں اس پیان